حدیثی قصہ سسٹم کو بیان کرتی ہے کہ پہلے کون آیا اس کے بعد کون آیا پھر کون آیا پھر کون آیا اور کیا کیا الکابات استعمال کی آپ کو یاد ہوگا کہ جب حدیثی قصہ جو کہ ہمارا انجام بھی ہے جو ہمارا آغاز بھی ہے یہ حدیثی قصہ جو ہمیں مکتب تشیعیو کو بہت زیادہ عزیز اس لیے کہ اس میں اسمت اور تحرط کا تذکرہ اور پنجتن پاک ایک ہی چادر میں نظر آتے ہیں جب مولا حسن مجتبہ آتے ہیں پہمبر گرامی کو سلام کرتے ہیں تو پہمبر کیا جاو دیتے ہیں میرا سلام اے میرے بیٹے جو حوز کوسر کا مالک ہے یعنی جو اب حسن کو حوز کوسر کا مالک سمجھتا ہے جس کو سہراب ہونا ہے وہ کبھی بھی حسن سے دشمنی کرتا ورنہ در نہیں آئے گا اور کبھی بھی وہ امام حسن کے قاتل اور امام حسن سے جنگ لڑنے والوں سے دوستی کا دم نہیں بھرے گا اسی طرح جب امام حسین جب اس حدیث قصہ میں قدم رکھتے ہیں چادر قصہ میں چادر یمانی میں تو پہمبر کو سلام کرتے ہیں پہمبر جواب دیتے ہیں یا ولدی و یا شافعہ امتی میرا سلام ہو میرے اس بیٹے پر جو میری امت کا شفاعت کنندے ہے یہ ٹائٹل شفی المذربین کس کا تمام جمعی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پروردگار نے شفی المذربین یعنی گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والا روح زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے لیکن حدیث کہتا ہے اور آیت تطہیر کی اس شان نزول کی اس حدیث میں جب امام حسین آئے تو کیا ٹائٹل ملان آنے کی طرف سے وہ نانا جو جس کے زبان پر آیت قرآن جاری ہوتی ہے جس کی زبان پر صدقت قرآن جاری ہوتا ہے اور قرآن کہتا ہے وہ نانا رسول کہتا ہے یا حسین انتا شفی المذربین حسین تو میری امت کے گناہ گاروں کی صفات کرنے والا ایک واقعہ ایک روایت میں آپ کی قدب میں عرض کرنا چاہوں گا کم ایک ایسا شہر جس کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا کہ کم ایک ایسا دروادہ ہے جو جنت کے بابوں میں سے ایک باب ایک دروادہ ہے اب روایت یہ کہتی ہے کہ کم میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے عرافہ پیدا ہوئے اور یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ کم ایک بہت پرانی تہذیب کا حامل شہر ایک قضبہ تھا جو ایک وادی بنا تو اس کے بعد ایک شہر کی شکل اختیار کر گیا یہاں علماء ایک واقعہ بین کرتے ہیں اور ایک بہت بزرگ عالم دین نے اس روایت کو اس واقعہ کو ممبر کم سے پڑھا کہ کم کے جہاں علماء کا دور دورہ ہے اور مسلسل وہاں اشتہات کے دروازے اہل کائنات کے اہل بیعت اتھار کی لطف و الطاق وجہ سے واہ ہوتے ہیں وہاں پر چونکہ ترد بھی رہتے ہیں اہل فارض بھی رہتے ہیں مختلف جمعیت مختلف قومیات کے لوگ رہتے ہیں کم میں بہت سارے حادثات بھی واقعات ہوتے ہیں بہت سارے بازوں کا جرائم بھی دیکھنے میں نظر آتے ہیں علماء بیان کرتے ہیں کہ کم میں ایک جگہ ہے زمبیل آباد وہاں ایک جوان رہتا تھا جس کی شہرت یہ تھی کہ وہ چاکو زن یعنی چاکو کش یعنی وہ زبان بعد میں چلتی تھی پہلے اس کا چاکو چلتا تھا ایک چاکو زن پورا محلہ پریشان مابا پریشان پورا خاندان پریشان اور یہ یعنی جو گناہ آپ تصور کر سکتے ہیں یعنی ایک بدماش معاشرے کا ایک گوار انسان جس کو کسی کی عزت کی پروہ نہیں لوگ اپنا راستہ بدل لیتے تھے اس جوان کے بارے میں ایک خطیب ایران کی ممبر سے قم کی ممبر سے پڑھتے ہیں کہ آسے ساٹھ سال پہلے کہ یہ زمانہ تھا ایک مرتبہ ابھی شبع آشور تھی یہ شبع آشور میں اپنے کام سے اپنے گھر سے بہار نکلا راستے میں بازار میں ایک سبیل تھی ایک موقع جسے کہتے ہیں وہ لگا ہوا تھا اور کچھ بزرگ وہاں پریشان ہو رہے تھے کہ اب جلوس قریب ہے اور جلوس کا آخری دستہ قریب ہے اور شکر ختم ہو گئی ہے چینی ختم ہو گئی ہے اس جوان نے سے کسی بزرگ نے کہا کہ بیٹا ہمیں شکر کی ضرورت ہے درہ فلا دکان تھے شکر لے کر آجوا اب یہ جوان نے کہا میں شکر لے آتا ہوں مسئلہ نہیں ہے اب نہ یہ مانگنے والے جانتے تھے کہ یہ کون ہے اور نہ اسے پتاتا کہ یہ بزرگ کون ہے یہ گیا دکان پر اس نے کچھ شکر لی اور شکر لے کر واپس آ گیا ان بزرگوں نے شربت برانا شروع کیا یہ کھڑا ہو کر ان بزرگوں کو دیکھتا رہا کہ شربت بن کیسے رہا ہے ایک مرتبہ کسی کے آواز آئے کہ یہ شکر تو کم ہے تو اس نے کہا کوئی پرسلہ نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے میں دوبارہ شکر لے کر آئے جاتا ہوں اب یہ دوبارہ شکر لینے گیا روح قطی فرماتے ہیں کہ جب یہ دوبارہ شکر لینے جا رہا تھا راستے میں اس کی اجل آ گئی ملک الموت اس کے سامنے آیا اور کہا کہ میں تیری روح کو قبض کرنا چاہتا ہوں اور تیرے پاس ایک دقیقے اور ایک لمحے کا بھی ایک سانس لینے کی محلت ہے اس نے بتانا چاہا کہ میں شکر پہنچا دوں میں شکر لینے نکلا ہوں اس نے کہا کہ کوئی اب تمہارے پاس محلت نہیں ہے یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کیا وہ عالم عرفانی اور وہ عارف بیان کرتے ہیں کہ جب اس کے روح کو عالم ملکوت میں لے کر جایا گیا اور حساب کتاب کے جب فرشتے اس کو لینے آئے اور جب اس کے نام عمال کو دیکھا تو ہر طرف سیاکاری گناہگار بندہ جس کا وزن گناہوں سے بھرا ہوا تھا تو کسی نے پوچھا کہ اس کے نام عمال میں کوئی نیکی بھی ہے تو کہاں ایک کلو دو کلو شکر ہے جو اس نے نام حسین پر دی ہے انہوں نے کہاں نام حسین پر دی ہے اس نے شکر تو اب اس شکر کا حساب کریں کبھی دو کلو شکر ہے یا ایک کلو شکر ہے کہاں نہیں ایسا کرو کہ ایک ایک دانے کا حساب کرو تاکہ اس کے نام عمال میں اس کے نیکیوں کو لگ دیا جائے اس نے امام حسین کا کام کیا خدمت کیا ازاداروں کی ایک ایک دانے کا حساب کیا گیا حساب کرنے والے فرشتے کے لئے یہ دانے کم پڑ گئے اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں پھر کسی بڑے فرشتے کی کسی مکرم فرشتے کی آواز آئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ دیکھو کہ وہ جو یہ دوبارہ شکل لینے جا رہا تھا ان کو بھی کاؤنٹ کر لو چونکہ اس کی نیت اچھی تھی اللہ تعالیٰ تو قریم ہے اللہ تعالیٰ رحیم ہے اللہ تعالیٰ تو بہانے بہانے دے چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جنت میں لے جائے اسے پسند نہیں کہ اس کا بندہ جہنم میں جائے آواز آئی مکرم فرشتے کی کہ جس دانوں کو نہیں لے کر آسکا جس شکر کو نہیں لے سکا اس کے بزن کرو اس کے دانوں گنوں اب دانے اس کے بھی گنے گئے پھر آواز آئی کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں ہم مجبور ہیں اس کے وزن گناہ ہمیں مجبور کر رہے کہ ہم اسے جہنم کی طرف لے کر جائیں اب اس کے بازوں کو تھاما اسے کی گریبان کو تھاما اور جہنم کی طرف لے کر جانے لگے ایک مرتبہ اسی عالم حشر میں اسی عالم ملکوت میں ایک مرتبہ زلزلہ اور حلچل مچی اور آواز آئی کہ حسین آ رہی ہے مولا حسین آ رہے ہیں ایک مرتبہ جب مولا حسین آنے لگے اس نے پلٹ کر جی بھر کر اپنے مولا حسین کی زہرت کی مولا حسین نے ان فرشتوں سے آواز دے کر پوچھا کہ تمہیں اس کو جنت میں ڈالنے کیلئے کتنی شکر کے ضرورت ہے تمہیں جتنی شکر چاہیے حسین تمہیں شکر دے گا اسے جہنم میں نہیں بھیجو اس لیے کہ یہ میرا ہے اللہ اکبر حسین کے اگر بارگاہ میں کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے تو حسین کبھی بھی اسے جہنم میں جانے نہیں دیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا